دوستو یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آرکہ بھی پہلا سیزن چل رہا ہے جس میں بارہ اپیسوڈز ہے یہ بالا جو ابھی ہم ایکسپلین کر رہے ہیں یہ اپیسوڈ نائن ہے اب رہتے ہیں تین اپیسوڈز یہ پورا سیزن ایک ساتھ ریلیز نہیں ہوتا ہر اپیسوڈ کچھ دن بعد ریلیز ہوتا ہے یہ اپیسوڈ نائن ہے اور اپیسوڈ ٹین بھی ریلیز ہو چکا ہے خیر یہاں تک تو ہم نے جلدی ایکسپلین کر دی مگر باقی کے جو اپیسوڈز آئیں گے اس میں کچھ دن کا گھے پا سکتا ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک ایک اپیسوڈ ریلیز ہوتا ہے وہ بھی کچھ دن کے بعد ویسے بھی کافی کہانی تو اب ہمیں پتا چل چکی ہے دوسری بات یہ کہ اس کے اور بھی سیزنز آنے والے ہیں مگر اس کی جو پروڈکشن کمپنی ہے اس نے ابھی تک یہ اناؤنس نہیں کیا خیر ان کے ویورز کے ریٹنگز اچھے دے امید ہے کہ اس کے اور سیزنز جلدی آئیں گے یہ سب ان پر ڈیپین کرتا ہے کہ وہ کبھی سے ریلیز کرتے ہیں اور ریلیز ہوتے ہی ہمیں اسے ایکسپلین ضرور کریں گے آنے والے دنوں میں کچھ نئے سیریز پر کام چل رہا ہے تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے چلیے اب اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہوا کچھ یوں تھا کہ ایف ٹی ایل ایکٹیویٹ کیا گیا مگر کچھ ٹیکنیکل خرابیوں کی وجہ سے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا اس لیے ٹرسٹ ایوہ اور الیشیا نے اسے واپس سے بند کر دیا وہ دوبارہ سے چارج ہو رہا ہے تو جب اس بار ایف ٹی ایل ایکٹیویٹ ہوگا تو کوئی سمسیہ نہیں ہوگی مطلب امید تو یہی ہے اور یہ لوگ بہت کم سمیں میں پروکسیما بی گرہ پر پہنچ جائیں گے اس سمیں ٹرسٹ سبی کو یقین دلا رہا تھا کہ اب کوئی سمسیہ نہیں ہوگی مگر تب ہی الیشیا باگتے ہوئے بریج پر آتی ہے اور سبی سے کہتی ہے کہ رکو وہاں جانی کی سوچنا بھی مت الیشیا نے ڈیٹا نکالا تھا وہ سب کو ایک میپ دکھا دی ہے اس میپ میں آرک تری کی لوکیشن تھی آرک پیپٹین کی بھی اور آرک ون کی بھی الیشیا سمجھاتی ہے کہ اصل میں یہ تینوں آرک پروکسیما بھی گرہ پر ہی جا رہے ہیں تو ان کا مطلب کہ آرک پیپٹین ہم سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکا ہے اس نے ہم پر پہلے بھی حملہ کیا تھا اور اس بار بھی وہ حملہ کریں گے جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو اس کا مطلب کہ آرک پیپٹین ہم سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکا ہے اس نے ہم پر پہلے بھی حملہ کیا تھا اور اس بار بھی جیسے ہی ہم وہاں پہنچیں گے وہ حملہ کرنے کیلئے تیار بیٹھے ہوں گے تو ایک بار پھر سے ان کے سامنے ایک سماسی آ دی ہم سب اس بارے میں میٹنگ کر دے ہیں شیرنز سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک اور آپشن بھی ہے دوستو اصل میں جب اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا تو انہیں جینے لائق صرف ایک ہی گرہ نہیں ملا تھا پروکزیما بی اس کے علاوہ بھی ایک گرہ تھا مگر وہ دور بہت تھا اس گرہ کا نام روز وان ٹونٹی ایٹ بھی ہے یہ سنتے ہی ٹرسٹ کہتا ہے کہ نہیں میں اس پیسلے کے حق میں نہیں ہوں وہ گرہ بہت دور ہے ہمیں پروکزیما بی پر ہی جانا ہوگا شاید ہم اتنا لمبا سپر تے نہ کر بائے جیمز ایک بار پھر سے ٹرسٹ کی بدتمیزی کرتا ہے خیر یہ لوگ جب ٹرسٹ کی بات نہیں مان رہے تھے تو ٹرسٹ انہیں کچھ دکھاتا ہے یہ ایک شیلڈ تھا جو ایپٹیل کی مدد سے یہ بنا سکتے تھے تو اگر یہ لوگ پروکزیما بی گرہ پر پہنچ جائیں اور آرک پیپٹین والے ان پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو ان کے پاس خود کو بچانے کیلئے ایک شیلڈ ہوگی جسے یہ خود کو سرکشت رکھ پائیں گے مگر یہ شیلڈ بس ایک تیری تھی اسے ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا اور شیرن کو اس پر بروسہ بھی نہیں تھا سبھی لوگ شیرن کا ساتھ دے دے ہیں ٹرسٹ اور اس کی پتنی کا نہیں اس لئے دونوں کو غصہ آتا ہے اور ٹرسٹ سسٹم کال لاک کر دیتا ہے کیونکہ یہ شیپ اسی کا بنایا ہوا تھا تو اس نے پہلے سے ہی تیاری کر لی تھی وہ کہتا ہے کہ جب تک تم سب کا ارادہ بدل نہ جائے تب تک سسٹم پر یہ کارڈ رہے گا یہ کہہ کر ٹرسٹ اور ہیلن وہاں سے چلے جاتے ہیں اب کرو کے بیچ ٹینشن بڑھنے والی تھی کیونکہ یا تو ان لوگوں کو لمبا سپر تے کرنا ہوگا روز گرہ پر جانے کیلئے یا بس کچھ ہی دن میں یہ بہنچ سکتے ہیں پروکزیما بی پر خیر کیپیٹیریا میں ہمیں ایبا اور جیمز دکھائے جاتے ہیں جیمز آتا ہے اور ایبا کے پانس بیٹھ جاتا ہے ایبا پوچھتی ہے کہ مجھے لگا تم اب ان سے بات نہیں کروگے کیونکہ میں نے تمہیں وہ علاج والی بات جو بتائی مگر جیمز کہتا ہے کہ ہم دوست تھے اور دوست ایک دوسرے کے ساتھ کوپی پیتے ہیں مگر سچ تو یہ تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے بریج پر شیرن نے علیشیا کو یہ کام دیا تھا کہ وہ ٹرسٹ کے اس کوٹ کو توڑ دے شیرن ٹرسٹ کو بریج پر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اچھا یہی ہوگا آپ ہمارے پیسلے کا ساتھ دے اور سیکیورٹی کوٹ کو ہٹائے مگر ٹرسٹ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کرنے والا اور اسی میں سب کی بھلائی ہے شیرن علیشیا کو بلاتی ہے وہ چند منٹس میں ہی سیکیورٹی کو ہٹا دیتی ہے یہ دیکھ کر ٹرسٹ کو غصہ تو بہت آیا تھا مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا شیرن اسے کہتی ہے کہ اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں آپ بس ایک مسابر کی طرح ہے آپ اس شپ پر رہ سکتے ہیں مگر کوئی پیسلہ نہیں لے سکتے یہ سنتے ہی ٹرسٹ غصے میں کہتا ہے کہ یہ میرا شپ ہے مگر شیرن اسے کہتی ہے کہ نہیں یہ ہماری شپ ہے اس کے بعد ٹرسٹ وہاں سے چلا جاتا ہے اپنی پتنی کے پاس وہاں لین بھی تھا وہ بہت غصہ تھا مگر ہیلن کے پاس ایک پلان تھا وہاں شیرن بریج سے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ ایف ٹیل چارج ہو چکا ہے ہم پروکسیما بھی نہیں جا رہے کیونکہ وہاں آرک پپٹین پہلے سے ہی موجود ہوگا وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں رزق لینے سے اچھا ہے ہم لمبا راستہ لے اور راز گرہ پر چلے جائے جیمز شیرن کو حوصلہ دیتا ہے کہ وہ صحیح پیسلہ لے گی اسی کے ساتھ ایف ٹیل کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے آرک شپ ایک سپیس بگل میں بند ہو گیا اور راز گرہ کی طرف یہ لوگ اپنا سپر شروع کرتے ہیں حالانکہ دل ہی دل میں جیمز اس پیسلے سے خوش نہیں تھا وہ کامی دکی ہو جاتا ہے ایبا اسے حوصلہ دیتی ہے جیمز کے پاس اتنا سمیں نہیں تھا مگر وہ اپنے پائیدے کیلئے باقی لوگوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا اصل میں وہ راز گرہ بہت دور تھا شاید انہیں دو تین سال لگنے والے تھے اور جیمز کی بیماری کامی سمیں سے ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ ایک سال ہی جی پائے گا مگر اس شپرے سے بھی لوگ تھے جو اس پیسلے سے خوش نہیں تھے مطلب کہ ٹرسٹ اور اس کی پتنی وہ اپنی چال چلتے ہیں ٹرسٹ کی پتنی ہیلن بہت چال آگتی وہ کچھ لوگوں کو اپنی طرف کر دی ہے جیسے لین کیٹ یلینہ اور خاص طور پر ایوہ ٹرسٹ خود اس سے بات کرتے ہیں اس کی تعریب کرتے ہیں کیٹ اور لین کرو میں بات پہلا دیتے ہیں کہ شیرن کا پیسلہ غالط ہے اگر یہ لوگ پروکسیما بی پر جائے تو ان کے پاس شیلڈ ہے جس سے یہ خود کو بچا سکتے ہیں اور راز گرہ تک پہنچنے میں تو سالوں لگ جائیں گے یہ ایک ڈیمیج شپ پر ہے شاید یہ وہاں پہنچ ہی نہ پائے اور سپیس میں ہی مر جائے اب آئیستہ آئیستہ لوگوں کی سوچ بدلنے لگی جیسے دو کرو میمبرز شیرن اور جیمز کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا پیسلہ صحیح نہیں آپ نے اس سبر کو لمبا بنایا تاکہ آپ کیپٹن رہے اور ہم آپ کی غلامی کرتے رہے یہ سن کر شیرن کو برا لگتا ہے وہ ان دونوں کو جانی کا کہتی ہے مگر وہ ان سے لڑنے لگے شیرن چونکہ ایک لون ہے تو اس کی فائٹ سکلز کام بھی اچھی ہے اس لیے جیمز اور شیرن دونوں کو وہیں ڈیر کر دیتے ہیں اس پائٹ میں شیرن کا سر زخمی ہو جاتا ہے اس لیے وہ میڈوے میں جاتی ہے جہاں سن اس کا علاج کر دی ہے لین ملتا ہے جیمز سے اور وہ اسے سمجھاتا ہے کہ شاید ہمیں ٹرسٹ کی بات پر غور کرنا چاہیے اگر پرتوی کے ایکسپیرمنٹس پیل ہو گئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس نے جان بوچ کر لوگوں کو یہ بیماری دی مگر جیمز اب بھی شیرن کا ساتھ دیتا ہے آگے ہوتا یہ ہے کہ یہ لینہ فیلکس کے پانی میں ڈرگز ملا دیتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو گیا یہ بات جیمز کے پانی میں اور کیٹ شیرن کے پانی میں کیونکہ یہ سبھی لوگ اب ٹرسٹ کا ساتھ دینے والے تھے باقی کرو تو شیرن کی بات مانتا تھا اس لیے یہ لوگ اسے ہی راستے سے ہٹا دیتے ہیں اب انہیں بے ہوش اور پیریک روم میں بند کرنے کے بعد لین کمانڈ زنبالتا ہے وہ شپ پر اناؤنس کرتا ہے کہ ہم نے اپنا پیسلہ بدل دیا اب سے میں شپ کا کیپٹن ہوں ہم روز گرہ کے بجائے پروکزیما بی پر جا رہے ہیں لین ایوہ کو ایف ٹی ایل ایکٹیویٹ کرنے کو کہتا ہے ٹرسٹ اور کچھ کرو میمبرز لین کی کافی تعریب کرتے ہیں کہ آپ نے صحیح پیسلہ لیا وہاں دوسری طرف جب شیرن فیلکس اور جیمز کو ہوش آتا ہے تو وہ بہت غصہ دے اس لیے بھی کہ ان سے کمانڈ چینہ گیا اور اس لیے بھی کیونکہ اب سبھی لوگوں کی جان خطرے میں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ راستہ بدل رہے ہیں جیمز کافی دکیتا وہ شیرن سے اپنی بیماری کے بارے میں کہتا ہے مگر شیرن اسے حوصلہ دیتی ہے ہیلن کیٹ سے ملنے آئی تھی کیٹ کے پاس کافی اچھا کانا تھا ہیلن اسے امپریس ہو جاتی ہے پوچھتی ہے کہ یہ سب تمہیں کیسے ملا تو کیٹ کہتی ہے کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں وہاں دوست بنا لیتی ہوں اس کا مطلب کہ اس کیٹ چڑھے لینگس پر بھی اپنا جادو چلایا ہوگا وہ تو ہے ہی ٹینیجر وہ تو کہیں بھی پسل جاتا ہے جیسے کہ ان دنوں وہ کیلی کے کام بھی قریب آ چکا ہے مگر یہاں کیٹ کے کورٹر میں جب ٹرسٹ آتا ہے تو ہیلن کو شک ہونے لگا کہ دونوں کا چکر ہے اس لیے جاتے جاتے وہ کیٹ سے مزاق میں کہتی ہے کہ اس گرہ پر پہنچنے سے پہلے اچھا یہی ہوگا تم اپنے لیے کسی ساتھی کو جن لو وہاں بائیو شلٹر میں دکھایا جاتا ہے کہ کیلی کا کمیونکیشن ڈیوائز خراب ہو چکا ہے انگس اسے نیا لینے کیلئے کہتا ہے جس پر کیلی بتاتی ہے کہ نہیں یہ آرکتری کی آخری چیز ہے میرے پاس اور اس سے میری یادیں جڑی ہے جس پر انگس اسے ایک انجینئر سجیسٹ کرتا ہے کہ وہ اسے ٹھیک کر سکتا ہے کیلی اس کے پاس اپنا ڈیوائز لے جاتی ہے مگر جیسے ہی وہ اسے ریپیر کرتا ہے یہ دیکھ کر اسے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ ڈیوائز آرک تری کا نہیں بلکہ آرک فیفٹین کا ہے اب اس سے پہلے کہ وہ کیلی سے اس بارے میں پوچھتا معصوم کیلی ایک قاتل میں بدل جاتی ہے اور اسے مار دی دی ہے پھر اس کی لاش کو سپیس میں بینگ دی دی ہے یہاں ہم جان پاتے ہیں کہ کیلی اصل میں آرک پیفٹین سے ہے کیونکہ وہ ان سے سمپرک کر دی ہے اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اصل میں کیلی شروع سے ہی ناٹک کر رہی تھی اس کا کام جاسوسی کرنا تھا اور اس میں وہ سپل بھی رہی اب آرک پیفٹین والوں کو ان کی لوکیشن مل چکی ہے وہاں ٹرسٹ جاتا ہے کیٹ کے روم میں مگر اس بار ٹرسٹ اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتا اور کہتا ہے کہ میں ہیلن کو دھوکہ نہیں دے سکتا وہ میری لئے سب کرتی ہے یہ جان کر کیٹ کو غصہ آتا ہے وہ ٹرسٹ کو بلیک میر کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے مگر ٹرسٹ اسے وان کرتا ہے کہ ہیلن سے دشمنی موڑ لینا تمہارے لئے خطرناک ہو سکتا ہے اس لئے تم اپنی حد میں رہو یہ کہہ کر ٹرسٹ وہاں سے چلا جاتا ہے اب کیٹ کو احساس ہوتا ہے اور وہ انہیں سبی پودوں کو کار رہا ہے کیلی وجہ پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ وہ شیرن کو پھر سے انچارچ بنا کیونکہ اس نے ہمیشہ ہماری لئے صحیح پیس لے کیے مگر کیلی اسے سمجھاتی ہے کہ مجھے ٹرسٹ کے پیس لو پر بھروسہ ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو اس سے اینگلز تھوڑا شاند ہو جاتا ہے میڈوے میں دکھایا جاتا ہے ایک زخمی آدمی کو لایا گیا تھا اسے پین کلرز کی ضرورت تھی اس کیبینٹ کی چاہ بھی صرف کیٹ کے پاس تھی یہ کہانی تو آپ جاندے ہیں اس لئے کیٹ آتی ہے وہ پین کلرز نکالتی ہے مگر تب ہی سن کا دھیان جاتا ہے کہ وہاں کے سارے سیڈیٹیپز غائب ہیں سن پوچھتی ہے کہ اس کا ایکسس تو صرف تمہارے پاس ہے کیٹ کانفیز کرتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی وہ میں نے ٹرسٹ کو دیئے مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے اپنے کیپٹن کو دھوکہ دیا سن کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو ہمیں اسے بچانا چاہیے اور ٹرسٹ کے اگینسٹ کچھ کرنا چاہیے مگر کیٹ کہتی ہے کہ اصل میں سارا کیل ہیلن کا ہے وہی ٹرسٹ کو چلاتی ہے بریج پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایف ٹیل پوری طرح سے چارج ہو چکا ہے ٹرسٹ آدیش دیتا ہے کہ اسے ایکٹیویٹ کرو جیسے ہی ایفا اسے ایکٹیویٹ کرنے کے کمانز دیتی ہے وہ سسٹم ہی لاک ہو چکا تھا ٹرسٹ یہ دیکھتا ہے تو ایفا سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہارا کوئی ٹرک ہے ایفا غصے میں کہتی ہے کہ بھلا میں ایسا کیوں کروں گی میں تو پروکزیما بیچ جانے کے حق میں ہوں خیر تب ہی انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام الیشیا کا ہے ٹرسٹ اسے دمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ سیکیورٹی نہیں ہٹائی تو میں شیرن اور باقی سب کو مار دوں گا حالانکہ یہ سب ہیلن اسے کروا رہی تھی الیشیا نہیں مان رہی تھی اس لئے اس روم کی آکسیجن بند کر دی جاتی ہے جہاں پر وہ تینوں قیت تھے الیشیا اپنے دوستوں کو مرنے تو نہیں دے سکتی تھی اس لئے وہ سیکیورٹی کورٹ کو ہٹا دی تھی ہے دروازہ بھی لاک ہو چکا تھا اس لئے باہر کڑی یہ لینا بھی دروازہ نہیں کول پا رہی تھی مگر جب الیشیا کورز انٹر کرتی ہے تو دروازہ انلوک ہو جاتا ہے ہیلن الیشیا کو سبق سکانا چاہتی تھی کہتی ہے کہ آگے سے تم یا تو ہمارا ساتھ دو یا پھر ہم تمہیں ائر لاک سے باہر بھیگ دیں الیشیا نہیں ڈردی کہتی ہے کہ مجھے تمہاری غلامی نہیں کرنی ہیلن سیکیورٹی والوں کو آدیش دیتی ہے کہ اسے لے جاؤ ایوہ یہ سنتی ہے تو انہیں رھوکنی کی کوشش کرتی ہے ہیلن ایوہ کو بھی موت کی سزا سناتی ہے اب اس سے پہلے کہ ان دونوں کو مار دیا جاتا شیرن جیمز اور فیلکس بریچ بنا دے ہیں پہلے تو ان گار سے لڑتے ہیں جو ہیلن اور ٹرس کا ساتھ دے رہے تھے اس کے بعد شیرن شپ کا کمار سنبھال دی ہے اصل میں ایف ٹی ایل ایک ٹیویٹ ہو جگا تھا اور یہ لوگ پروکسیما بھی گرہ پر پہنچنے والے تھے شیرن اور اس کے لوگ جلدی سے ایف ٹی ایل کو بند کر دیتے ہیں ان سبی کو حراست میں لیا جاتا ہے جو شیرن کے خلاف تھے یہاں تک کے لین کو بھی ایوہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا تم نے ان کا ساتھ کیوں دیا اب اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتا پا دی شپ کا علام سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا یہ لوگ بریچ پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آرک فیفٹین شپ یہاں پہنچ چکا ہے وہاں کیلیوز گارڈ کو مار دیتی ہے جو اس روم کے باہر کڑا تھا جہاں ٹرسٹ اور اس کے ساتھیوں کو رکھا گیا تھا وہ آرک فیفٹین سے سمبرگ کر دی ہے کہتی ہے کہ مسٹر ٹرسٹ آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے اور یہی پر اس اپیسوڈ کا دی اینٹ دوستو یہ کہانی کنٹینیو ہے اپیسوڈ ٹین آپ کو جلدی مل جائے گا مگر باقی کے اپیسوڈز میں کچھ دن لگیں گے اب یہاں تک کی کہانی آپ یاد رکھیں دیکھتے ہیں کہ آرک فیفٹین میں ایسا کیا ہے اور یہ لوگ کس گرہ پر جاتے ہیں کیا یہ کہانی صرف سپیس میں ہی ہوگی یا یہ کسی پلینٹ پر بھی لینڈ کریں گے آنے والے اپیسوڈز میں پتا چلے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیں